موسیقی بے شمار سرائیتوں سے نوازہ تھا آپ کے اندر بہت سرائیتیں تھی وفا آپ کے اندر تھی تحارت آپ کے اندر تھی سخاوت آپ کے اندر تھی خلم آپ کے اندر تھا سبر آپ کے اندر تھا عصار آپ کے اندر تھا تقوی آپ کے اندر تھا زہد آپ کے اندر تھا پر دوباری آپ کے اندر تھی معاملہ فہمی آپ کے اندر تھی یعنی ہر اگر جس پہلو پہ دیکھیں کہ وہ جو چیز جس کے اندر نسان کمال کو پوچھتا ہے عروج کو پوچھتا ہے ہر وہ عادت جس کے اندر سے انسان کو عزت ملتی ہے جس میں اندر انسان کو وقار ملتا ہے وہ ساری ساری کے ساری صلائتیں وہ سارے کمالات اللہ نے سیدہ کے کائنات فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہوئے تھے اور بتا جا عتم آپ کے اندر موجود تھے اور آقا علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو دے کر میرے آقا علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے نبی ہمارے نبی تو وہ ہستی ہے نا جنہیں قیامت تک سارے معاملات پتا تھے میرے آقا علیہ السلام نے دوسروں کے بتا دیئے دوسروں کی جنت دوزخ کا بتا دیا آقا علیہ السلام نے بعد وانے آلے معاملات کو بتا دیا اسی طرح میرے آقا علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے میرے شہزادی کو کن کمالات سے نوازہ ہوا ہے تو آپ نے پھر فرما دیا کہ فاطمہ تو پتا تو میں نہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور پھر فرما آقا علیہ السلام نے آپ کو پھر کمالات اللہ نے آپ کو دیئے اور پھر نکا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں پھر آپ مولا علیہ کے گھر میں جاتی ہیں اس حوالے سے دیکھ لیں پھر تعلیم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے رہنسین کے حوالے سے لیکن وہ کمال یہ آپ کو نظر آئے گا اور پھر وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کبھی کسی سے شکائط نہیں ہے اگر کوئی معاملہ آ بھی جاتا ہے تو ایک دیکھیں نا کہ جب آپ کے گھر میں بہت سارے حضرت مولا علی مشکل اکشار حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہارے ہاتھوں چکی پیس پیس کے تمہارے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے مشکیزہ اٹھا اٹھا کے اس کی رسی سے تمہارے جسم پہ نشان پڑ گئے گھر میں صفائی ستھائی میں لگی رہتی ہے تمہارے کپڑے پہ داغ آ جاتے ہیں تمہارے کپڑے جو شایان شان چیز نہیں ہے وہ ان کے ساتھ لگ جاتی ہے تو اے فاطمہ جاؤنا اببہ حضور کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں کہنیزیں خادمیں خادمائیں آئی ہوئے ہیں آپ جا کر حضور سے مطالبہ کرو سجدہ کائنات جاتی ہیں حضور کی بارگاہ میں وہاں پر صحابہ اکرام رضوان علی مجمعین تشریف فرماتے سجدہ کائنات نے حیاء کی وجہ سے آپ کا حیاء بھی کمال کا تھا خاموش رہیں کوئی مطالبہ کرنا سکیں واپس آگئیں دوسرے دن سرکال علیہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آ کر فرمایا ابو شاہ فاطمہ کا لائی تھی کسی کام سے آئی تھی تو سجدہ کائنات تو خاموش رہیں لیکن مولا علی مجمع اشارت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اسے میں نے بھیجا تھا کہ کام کاج کر کر کے تھک جاتی ہے تو میں نے کہا تھا بہت ساری غلام خادم آئے ہوئے ہیں آپ کسی کنیز کو دے دیں تاگے وہ اس کی پروشک اس کی کام کاج میں ہاتھ بٹائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ کیا تمہیں ایک ایسی ایسا عمل نہ بتاؤں جو کنیزوں سے بھی غلاموں سے بھی تمہارے لئے بہتر ہو اب مولا علی بھی ہمتہ انگوش ہو جاتے ہیں فاطمہ تظہرہ بھی ہمتہ انگوش ہو جاتی ہیں اب فرمانے لگے امام ابیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل یہ ہے کہ ہر نماز ہوتے وقت کیا کرنا ہے تم نے تین تیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے تین تیس مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے اور چون تیس مرتبہ اللہ اکبر کہلینا ہے اس سے اللہ تمہیں اس کی برکتوں سے نوازے گا اب جب یہ عمل آپ کو دیا گیا اسے تصویح فاطمی بھی کہا جاتا ہے آج بھی اگر ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے اور عزمائی بھی ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ سوتے وقت جو آدمی اس کو ادا کر لیتا ہے نماز کے بعد سب ہی کرتے ہیں آپ نماز کے بعد کرتے ہیں سارے آل ایمان ہر نماز کے بعد تصویح فاطمی پڑھتے ہیں لیکن سوتے وقت خصوصی طور پر سیدہ زہر پاک کا صدقہ سمجھ کر جو اس عمل کو دوراتا ہے اس کی دن برکی تھکاور دور ہو جاتی ہے بے شک علامہ صاحب مفتی صاحب نے بڑے زبردست انداز میں حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی صیرت کو بیان فرمایا آپ بھی تھوڑا سا جی بلکل میں بھی اس کو آپ دیکھیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی شان آپ کی صیرت اور آپ کا ایک رول مادل دنیا کی عورتوں کے سامنے آپ دیکھیں سیدہ کائنات اس قدر حیاء فرماتی تھی اس قدر حیاء فرماتی تھی کہ اگر آپ وہ آیت مبالہ وہ پورا واقعہ اگر آپ دیکھیں نجران کے عیسائی جاب آئے انہوں نے مبالہ کیا اور وہ سارا ماملہ تو سرکار دوالم علیہ السلام آگیا کہ چل رہے ہیں پیچھے حسن حسین اس کی پیچھے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ چل رہی ہیں اس کے پیچھے آپ کے پیچھے حضرت علی وہ جا رہے ہیں اور جہاں پہ سیدہ کائنات کے نقش قدم لگ رہے ہیں تو ان کو وہ مٹا رہے ہیں کہ بھئی کوئی غیر ان کے قدموں کو بھی نہ دیکھیں اسی طرح قدیس پاک اس کا مفہم بیان کر دوں کہ حضرت علی صحابہ اکرام اور سارے سرکار دوالہ ملہ السلام کی مجلس میں موجود تھے تو سرکار دوالہ ملہ السلام نے پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی شہ کون سی چیز وہ سب سے بہتر ہے اس کے لیے تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت علی گار آئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی چیز جو سب سے بہتر ہے ان نے کہا کہ کوئی غیر مہرم اس کو نہ دیکھے کسی غیر مہرم پر اس کی نظر نہ پڑے تو جب یہ بات حضرت علی نے جا کے سرکار دوالہ ملہ السلام کو بیان کی جا کے عرض کی تو سرکار دوالہ ملہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری جان کا حصہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ ساری کائنات کی جنتی عورتوں کی سب کی سردار بھی ہے اور آپ یہ دیکھیں قیمت والے دن اس وقت تمام انبیاء ساری امتیں ہر کوئی اس وقت وہاں پر موجود ہوگا تو جب سیدہ کائنات کی سواری آئے گی تو حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جکالو اس وقت بھی کہا جائے گا کہ اپنی نظروں کو جکالو آج سیدہ کائنات کی سواری آ رہی ہے یہ حیاء ہے یہ حیاء اس وقت انبیاء بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں علیاء بھی موجود ہیں وہاں پر کہا جائے گا کہ اپنی نظروں کو جکالو سیدہ کائنات کی سواری آ رہی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ کس قدر حیاء اور آپ اگر ان کے زود اور تقویٰ کی اگر بات کریں اس کو میں ایڈ کر دوں گا آج رمضان و مبارک اس وقت میں بیان کر دوں کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی سیدہ کائنات چکی پیس کر اپنے بچوں کو سلا کر اپنے شوہر کی خدمت کر کے تو مسلح پہ کھڑی ہو جاتی مسلح پہ کھڑی ہو جاتی اور رات گزر جاتی ابھی تاکہ ایک رکت بھی ختم نہیں ہوتی تھی ایک رکت بھی ختم نہیں ہوتی ادھر سے حضرت بلال آزان فجر کے لیے آ جاتے ہیں وہ فجر کی آزان دیتے تو سیدہ کائنات شکوا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں شکوا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو انہیں اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں آنکہ سردیوں کی راتیں ہیں سردیوں کی راتیں پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے تک چلی جاتی ہیں تو انہیں ارز کی یا اللہ تو انہیں اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں یا اللہ کہ تیری فاطمہ تیری بندی ایک سجدہ بھی اس کا نہیں ہو سکتا ایک رکت بھی پوری نہیں ہو سکتی اے اللہ کو یہ ایسی رات بنا جس رات تیری بندی کھل کے تیری عبادت کر سکے ان کی راتیں سجدوں میں قیام میں گزر جاتی ہیں تو ہماری عردوں کو یہ چاہیے کہ رمضان مبارک ہے آج چل رہے رمضان مبارک تین رمضان مبارک ہے عردوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں تراویہ کا اتمام کیا کریں کئی جب پہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ تراویہ نہیں ادا کرتی ہیں وہ سوچتے ہیں بس صرف مردوں نے ادا کر دی تو ہو گئی تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو تراویہ یہ سنت موقعہ آلال کی فائز کی جماعت ہے لیکن سنت موقعہ سب پر ہے ہر عقل بالغ مسلمان مار دو رو دو سب پر ہے تو میں عردوں آپ کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں اس چیز کا اتمام ہونا چاہیے عردوں کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں تراویہ کا بھی اتمام کریں نمازوں کا بھی اتمام کریں سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلیں اللہ پاک ہماری مہوں بینوں کو حیاء اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین ناظرین اسی کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن سے دیجئے مجھے اجازت اللہ نکے باندھ